بحمد اللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَى وَدِينَ الْحَقِّ لِيُزْهِرَهُ عَلَى دِينَ كُلِّهِ وَلَوْخَرِيَ الْمُشْرِكُونَ صدق اللہ علیہ العظیم رب شرح لصدری ویسر لعمری وَهْلُ الْعُقْدَةً مِّن لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے یہ سورہ الصف چپٹر سکسٹی ون ورس نمبر نائن ہے اللہ پاک فرماتے ہیں ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَى وہ اللہ ہے جو اپنے رسولوں کو ہدایت کے ساتھ بھیجتا ہے وہ دین الحق اور ایک صحیح اور سچے دین کے ساتھ بھیجتا ہے مذہب نہیں دین مطلب کمپلیٹ وے آف لائف لِيُزْزَهِرَهُ عَلَى دِينَكُلِّهِ تاکہ وہ تمام جتنے بھی عدیان ہیں ان کے اوپر حاوی ہو جائے وَلَوْكَرِهَا الْمُشْرِكُونَ بے شک مشرکوں کو نہایت تکلیف ہوگی اس فلسفے سے کہ اسلام پوری دنیا میں ڈومیننٹ ہو جائے گا دو جگہ اللہ پاک یہ بھی فرماتے ہیں وَلَوْكَرِهَا الْخَافِرُونَ بے شک کافروں کو بھی ناگوار گزرے یہ کافر کون ہوتے ہیں جتنے بھی کیٹیگریز آپ کر لیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں اللہ کے دین کا انکار کرتے ہیں اللہ کے فنڈمنٹلز کا انکار کرتے ہیں یہ سارے کافر ہیں مشرک ہیں جو بت پرست ہیں کافر ہیں جو اس کی ایک اندر شاخ کہہ لیں کہ جو اللہ کی بنیادی چیزوں کو اختلاف یا انکار کر بیٹھے یہ سب کافر ہیں بے شک کافروں کو کتنا برا لگے یہ اسلام کا دین مذہب نہیں مارک می ورڈز دین اگر غالب ہو جائے اور کفر مغلوب وَلَوْكَرِهَا الْخَافِرُونَ وَلَوْكَرِهَا الْمُشْرِكُونَ بھرے کور جگہ اللہ فرماتے ہیں وَقَفَا بِاللَّهُ شَهِدَا اور اللہ انف ہے کہ یہ ویٹنس ٹو دس فیکٹ کہ دس ٹنگ گونہ ہیپن یہ ہو کے رہے گا کہ السپریمیسی آف اسلام تمام چیزوں کے اوپر غالب آ کر رہے گی یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ وعد الحق آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہے کہ اسلام is par excellence اسلام ایک بالتر دین ہے یہ جو مذہب ہے یہ اصل میں فقی اسطلاحات ہیں مذہب مسلک میں کچھ بنیادی باتیں کر جاؤں اس سے پہلے کہ میں ٹوپک سٹارٹ کروں بنیادی باتیں کیا ہیں کہ سب سے پہلے سمجھ لیں کہ مسلک اور فرقے میں کیا فرق ہوتا ہے فرقہ ہوتا ہے جو آپ سے اسلام سے بنیادی چیزوں پر اختلاف کر بیٹھے مطلب آؤٹ آف اس اندر شاخ شیعہ قادیانی اسماعیلی ہم ان کو فرقہ سمجھتے ہیں مسلک نہیں مذہب نہیں مسلک جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جسا شافعی ہے حنبلی ہے حنفی ہے اور مختلف جو اہل سنت الجماعت کے اندر مختلف جو معاملات ہیں آپس میں جو آف شوٹس بن چکی ہوئی یہ سارے مسلک ہیں ان کی بحث جو ہے یہ زیادہ تر راجع اور مرجع بیٹر اور دی بیس کی اوپر چل رہی ہے کچھ جوتی دوسری مختلف جو ہے اختلافات ہیں بغیرہ بغیرہ لیکن الحمدللہ جو بنیادی پرنسپلز وہ ٹوٹلی انٹیکٹ ہیں مطلب ان میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو لہٰذا پرابلم لوگر ہیڈز جو ہے وہ کہاں پر ہے قادیانیت اسماعیلیزم شیائیزم ایٹسیکٹرہ جو دہریت ہے ایتیزم ایگنوستیسزم سکیپٹیسزم اور جتنے بھی جو سائنس کے مضامین پڑھنے والے جو اسرے اختلافات کرنے والے یہ سارے کے سارے جو ہے یہ فرقیں ہیں ان کے اوپر ایک ٹوٹلی کہہ لیں کہ ایک ایکسرسائز اور ہومورک کی ضرورت ہے اصل میں میرا بیان کرنے کا مقصد ہے کہ اسلام کی جو اصل تصویر تھی اور ہے وہ کیا ہے کہ اسلام کا ایک ٹوٹل سوشو پولٹیکو ایکنومک سسٹم ہے جس کے اندر اسلام اپنے سارے رولنگز کو پاس کرتا ہے اگر وہ ساری چیزیں ہم ختم کر دیں تو اسلام ایک مغلوب مذہب بن کے رہ جائے گا اور آج آفٹر دی فال آف اٹومن ایمپائر جیسی بھی وہ خلافت تھی ایک نام تو تھا ایک ڈھانچہ تو تھا وہ ساری ختم کر کے آج جو ایک ویسٹرن ڈیموکریسی کے جو پپٹس بنا دیئے گئے ہیں وہ اس لئے بنائے گئے ہیں تاکہ جو اسلام کا جو دین کا چہرہ ہے وہ لوگوں کو سمجھیں نہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بات وید ریسپیکٹ علماء اور جو ان کے جو طلاب ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی اس چیز کی جو سمجھ ہے لیکن بیک آف دا مائنڈ میں یہ چیز گھومتی رہتی ہے جس طرح ہم پڑھتے ہیں ارث کے اندر جو اس کا ایک انر کور ہے آوٹر کور ہے ایک منٹل ہوتا ہے کنویکشن جو کنویکشن کے اندر گھوم رہے ہیں بس بھائی وہ کنویکشن کو اتنا گھوماؤ کہ کم از کم وہ پھٹ کے لاوہ یا میگما تو بنے وہ اندر ہی گھومی جا رہا ہے بس تو اصل میں یہ بات ہے کہ پوٹنشنل ہے سمجھ ہے لیکن اس کی طرف ایمفیسائزنگ نہیں ہے جس طرح توجہ مرکوز اس کو ایک سنٹرل نہیں بنایا جارہا تھنکنگ اور پروسس تھنکنگ پروسس ہے ہی نہیں کوئی اس معاملے میں سمجھ ہے ڈائٹا ہے سب کچھ ہے لیکن اس کو اندر گھسنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی کیونکہ آپسی معاملات میں اتنے زیادہ الچے ہوئے ہیں آج ہم کہ وہ پھر اس تک وہ نوبت آتی نہیں ہے کہ انسان جو ہے یار کہ سوچے اس طرف بھی آئے کہ اسلام کا اصل میں چہرہ کیا تھا اسلام چہرہ کیا ہے مجھے بتائیں یہ جو سورة صف کی آیت نمبر نو ہے اس میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں یا سورة آل عمران کی چپٹر 3 ورس 19 میں اند دین عند اللہ الاسلام کہ اللہ کی نظر میں جو ایکسپٹیڈ یا ایکسپٹیبل دین ہوگا وہ صرف اسلام ہے مذہب نہیں اسلام دین لیکن ایک اور بات میں کر جاؤں جو لوگ اکثر ایک غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ جب تک اسلام کا نظام نہیں ہے تو عبادات سے چھوڑ دو نہ جو پرسنل رائٹس ہیں ریچولز ہیں وہ تو کرنے ہی ہیں وہ کسی کے سر پہ احسان نہیں ہیں نماز بھی پڑھنا ہے روزہ بھی رکھنا ہے زکار بھی دینی ہے پیلرز آف اسلام کو بھی فالو کرنا ہے سکس آرٹیکلز آف فیث کو بھی فالو کرنا ہے لیکن اگر یہی آئیڈیالوجی ہے آپ کے پاس کہ یہ ریچولز اور رائٹس اسلام ایک مذہب ہے تو بھئی آپ گمراہ ہیں اگر آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا ہے کہ اسلام کا رائٹس اور ریچولز ہے جو تمام مذہب کے پاس ہیں لیکن ایک سٹپ ایک درجہ اسلام کے پاس اوپر ہے بالا تر سوچ وہ ہے پار ایکسیلنس جس کو ہم کہہ لیں ایک دوسرے عدبار سے کہ اسلام ایک دین ہے مذہب رائٹس اور ریچولز تو حرم جو ہے نا ریلیجن میں پائی جاتے ہیں کرسچینٹی میں کیا رائٹس اور ریچولز نہیں ہے ہندوئزم میں رائٹس اور ریچولز نہیں ہے جوڈائزم میں رائٹس اور ریچولز نہیں ہے اسلام کہتا ہے کہ ایک بالا تر سوچ ہے وہ ہے کہ تمام پولیٹیکل ایکنومیکل سوشل یہ تمام لاؤز کو لمپ اپ کر کے اس کا ایک نظام ایک دھانچہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوپرنٹ ہمیں دے دیا تھا جس کی امپلیمنٹیشن فور گائیڈڈ کالیفیٹس نے کر دی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ علی بن طالب رضی اللہ عنہ یہ تمام جتنے کھلفہ راشیدون تھے انہوں نے ہمارے سامنے وہ نبی پارس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بلوپرنٹ تھا اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا مطلب یہ بھی ہمارے پاس اب ایکسکیوز نہیں ہے اور تب یہ جو سرسف کی آیت ہے یہ سیکنڈ کمنگ آف جیزیس کرسٹ پیس بی اپون ہم کو بھی امفیسائز کرتی ہے کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد فلفل ہو ہی گئی نہیں جب تک اسلام پورے ادیان کے پر غالب نہ جائے اور اس کے اندر میں ایک اور بات بھی کر جاؤں اسلام اس ٹائم تقریبا 1.9 بلین مسلم الحمدللہ موجود ہیں اور کرشینٹی ہم سے تھوڑا سا آگے کرے ہیں 2.3 بلین یا 2.2 بلین کرشنز دنیا میں موجود ہیں لیکن جو کرکس آف دا میٹھر ہے وہ کیا ہے کہ کرشن جو ہے زیادہ تر پریکٹیسنگ نہیں ہیں یہ سارے نومینل ہیں کونسنسنس فارمز میں یہ اپنا نام رکھتے ہیں لیکن ان کے ہاں جو پریکٹیسنگ کرشنیٹی ہے وہ نہیں ہیں لیکن اگر آپ یہی ریشیو پروپورشن مسلمانوں پر ڈالیں تو ہم ان سے آگے ہیں اسلام اس ٹائم نمبر ون ریلیجن ہے پریکٹیسنگ میں the fastest growing religion بھی ہے in the consensus forms overall اسلام الحمدللہ نمبر ون پہ ہی ہے کرشنیٹی صرف ایک کاؤنٹنگ ایک کونسنسنس میں ہم سے زیادہ ہے لیکن پریکٹیسنگ میں کرشنیٹی ہم سے بالکل زیادہ نہیں ہے تو اکثر کرشنیٹی سوال پوچھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ fastest growing religion ہے لیکن کرشنیٹی تو ابھی بھی ڈومیننٹ ہے تو ہم کہتے ہیں یہاں ڈومیننٹ ہے on the surface of the names on the forms consensus forms لیکن on the reality based or ground facts پہ اسلام سب سے آگے ہے پریکٹیسنگ میں بھی اور ریشیو پروپورشن کے آگے پر بھی کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب تک اسلام as a دین تمام ادیان پہ غالب نہیں ہوگا مقصد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا ہی نہیں ہوتا اور یہ مقصد ان کا آنے کا جو ان کا ایک culminating mission تھا وہ کیا ہے اسلام culminating point کہ اسلام as a دین پوری دنیا پہ غالب ہو جائے گا اور یہ تب ہوگا جب امام مہدی اور علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب بھی آئیں گے ان سے یہ سارا مقصد پورا ہوگا لیکن point یہ ہے کہ ہمارا کیا جاب ہے ہماری ہم مسلمانوں کے کیا فرائز رہ گئے ہیں ہمارے پر دو ہی رستے ہیں یا تو اسلام کو مغلوب کر دو rights and rituals کے جو ہے نا غلام بن جاؤ اور مسائل کو بناو بہانا تقدیر کو بناو بہانا کہ بھئی یہ ایسا ہے تو وہ ایسا ہے میں یہ کہتا ہوں لوگوں کو کہ کم از کم اپنی ideology تو ٹھیک کرو حال مست مال مست بھائی کم از کم اپنی ideology ٹھیک کرو اپنا جو ہے brain stem میں اس کو ٹھیک کرو تاکہ شاخیں ٹھیک نکلیں لیکن اگر seed ہی corrupt ہو عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی خوبصورت مثال ہے لیکن آئی ہے بائبل میں ظاہر ہے بائبل کے اندر جو باتیں عیسیٰ علیہ السلام کی ہیں اور وہ قرآن سے اختلاف نہیں کرتی وہ بہتری باتیں ہیں انہیں کہا little lemon leaveneth the hole if the little amount of yeast does not ferment the loaf there is something wrong with your yeast something wrong with your loaf اگر کوئی دانہ ڈالتے ہو harvesting کے لیے یہ مکائی کا دانہ ہے یا کسی گندوں کا ہے اور اگر وہ دانہ ڈالتے ہو اور گندوں صحیح نہیں نکلتی تو تمہارے اندر پرابلم کیا ہے وہ جو دانے ہیں اس کے اندر پرابلم ہے اگر وہ لو فرمنٹ نہیں ہوتا تو سمجھو کہ دانے کے اندر کوئی پرابلم ہے اور وہ دانے کی پرابلم کیوں ہے اگر کور ہی خراب ہو ارتھ نا ارتھ اللہ انہی کے نظام اگر اس کے ارتھ کے کور کے اندر کوئی پرابلم ہا جائے تو جو اس کی میکنیٹک فیلڈز ہیں وہ تباہ ہو جائیں تو سوالی دنیا کا نظام رک جائے گا روٹیشن بھی روٹیشن بھی رک جائے گی ریوالونگ بھی رک جائے گی ٹلٹنگ بھی رک جائے گی ووبلنگ بھی رک جائے گی ارتھ ٹلٹس بھی کرتی ہے ریوالونگ بھی کرتی ہے اور ووبلز بھی کرتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ میکنیزم یہ فورن سٹاپ ہو جائے گا اسی طرح اگر کور خراب ہو جائے تو وہی ہے اور ہمارا کور کیا تھا اسلام ایک دین ہے مذہب نہیں اور اس کی جتنے کی جتنی میں چاہاں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو ایڈیوکیٹ کروں ہر ینگ سٹر کے مائنڈ کے اندر پروفیسر کے مائنڈ کے اندر ایڈیوکیشن جتنے بے ایڈیوکیشن لسٹ ہیں دنیا میں جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں آئے ہم سے اگر ریزن کرنا چاہتے ہیں ہم ریزن بھی کریں گے ہماری بات سمجھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ اب ٹائم آ چکا ہے کہ مسلمانوں کو اسلام کے اس دھانچے کی طرف لے کر جائے جائے جو اس کا ایک انٹیگرل سکلیٹن تھا اور وہ کیا تھا کہ اسلام کے نظام پولٹیکل خلافت خلافت انعلا منحاج النبوہ میں چلنج کرتا لوگوں کو بتائیں ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ حدیث نہیں فرمائی پانچ زمانے نہیں بتائے کہ پہلا زمانہ ہوگا کہ خلافت انعلا منحاج النبوہ پہلا زمانہ تو نبی پاسسل سلم کا چلی رہا ہے انہوں نے کہا اللہ مجھے رکھیں گے جب تک پہ مجھے اٹھا لیں گے جب اقرائے گا پھر ایک زمانہ آئے گا کس کا خلافت انعلا منحاج النبوہ خلافت ہوگی پورے میرے منحاج پر یہ منحاج کیا ہے جس کو میں نے پہلے ذکر کیا نبی پاسسل سلم نے جو بلوپرنٹ لوگوں کے آگے پیش کیا تھا یہ منحاج اور سیکنڈ چیز پھر نبی نے فرمایا کیا ہوگا ملکن آذن ایک بادشاہت ہوگی ملکیت ہوگی لیکن وہ کٹ کھانے والی ہوگی ایک دوسرے کیوں کٹے گی انفورچنٹلی شاید جو کہ میں بھی سٹڈی کر رہا ہوں شاید ہمارے دور میں ایک ملکیت کا دور آیا ہو بنی عمیہ بنی عباسد کو کٹ رہی ہو یا بنی عباسد بنی عمیہ کو کٹ رہی ہو مملوک کٹ رہی ہو یا دوسرے کو ایوبیت کٹ رہی ہو وغیرہ وغیرہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائے جاتا می بھی ایٹھ ہیپنڈ لیکن نبی نے فرمایا ہوا تو ہوگا یا ہوا ہوگا یہ لازم ہے لیکن کس انٹینسٹی سے ہوا کس نے کیا کیا سازشیں تھی we don't know اس کی مایکرو میلیجنگ کا کوئی علم نہیں ہے میکرو کا ہمیں پتا ہے اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا پھر نبی نے فرمایا اللہ اس کو بھی رکھے گا جب چاہے گا اس کو بھی اٹھا لے گا پھر ایک زمان آئے گا ملک جبریہ ایک ایسی کنگڈم ہوگی جو کلونیل لزم کے نام پہ چلے گی جابر میں تمہارا بادشہ ہوں میں تمہارا کینگ ہوں جو کرنا ہے کر لو آوگے اگر ہمارے اگر ریسنٹ پنٹ کروگے تو ہم ٹھیک ہے تمہیں دیکھ لیں گے اگر تمہارے غلاب بن کے رہوگے تو تم وہ چھوٹے بن کے رہوگے اور ہمیشہ ایکسپلائٹڈ رہوگے یہ بھی ایک پوائنٹ ہے اور میں یہ جو باتیں بتا رہو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نہیں فرمایا کہ یہ میری امت میں ہوگا انہوں نے کہا یہ زمان ہوں گے اور دیکھیں سبحان اللہ صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی نے فرمایا زمان مطلب کہ یہ it could be a global event یہ global ہوں گے like a global village یہ all over the world ہوں گے تب ہی تو نبی نے فرمایا کہ زمان ہے زمان ہے یہ ایک علاقائی یا عرب کے اندر صرف یہ نہیں ملکن آزم چل رہا تو ملکن جبریین چل رہا یہ نبی نے ایمفسائز کیا کہ یہ ایک زمانہ ہوگا مطلب اراز ہوں گے ایونز ہوں گے یا ورلڈ کا ایک نظام ایسے چل رہا ہوگا سبحان اللہ تو یہ ہوا کیا پاس میں کلونیالزم اور ملکن جبریین نہیں اور یہ kingdoms جسا کہ میں نے کہا speculate کیا it's not supposed to be only امیاز having conflicts with بنی عباس اور etc on and on vice versa maybe it could be in the western civilization kings you know just they fought one another for the lands and it happened in the past we know it so both ways either you take the western history or eastern history these all they fit in the shoe عزیب France germany italy italians germans french they all used to come in those universities to get educated unfortunately we have lost it we have lost the charm we have lost everything like prerogatives even to take this part that yes we did this in the past we were the pioneers of this message but no we lost it we lost it because we are busy in today's eras movies dramas films idol tales all these things یہ تمام چیزیں آج ہم اس کے غلام بن گئے ہیں شہوت کے غلام مدے کے غلام دب یہ ساری چیزیں دماغ میں گھس جائیں گی تو پھر ظاہر سی بات ہے دماغ جو ہے وہ پھر ایسے ہی کام کر گا جب کوری تباہ ہو جائے میں نے اس سے پہلے بولا تو آگے فنکشن کو نہیں کرے گا وہ مال فنکشن نہیں سن سکتے کیونکہ ان کو ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس کام کرنے کو بہت چیزیں آ جاتی ہیں اس ٹائم جو سکیجیو ہے نا وہ بہت بیزی ہو جاتا اس ہی ٹائم جب اسلام کی بات آتی ہے لیکن باقی سارے معاملات میں ان کا جو فری لیجر ٹائم سکیجیو ہر چیز فرنچ یہ سارے اٹالیانز جن کے سارے جو بہری جو سمجرنیز اس سے پھر انہوں نے جو چیزیں حاصل کی کرتے کرتے آپ جانتے ڈاؤن جو ہے گوڈ ہوپ کپ ٹاؤن ساؤت افریقہ وہاں سے نیچے سے ہو کر آتے تھے تو سومالی ٹاکو آ جاتے تھے وہ پکڑ لیتے پائرٹ انہوں نے کہا کھوڑو سویس کنال یہودیوں نے بینکنگ پیسہ ڈالا مصریوں کو استعمال کیا سویس کنال کھلی اور آپ کو پتہ ہے ابھی ریسنٹلی سویس کنال کے ہندر ایک بیڑی جہاز بلوک ہو گیا کتنے بلین ڈالرز کہتے ہیں جی پے کرو پے کرو ہمیں ہمارا نقصان ہو گیا اندازہ کرے کچھ ویکس کچھ ڈیز کا اتنا نقصان وہ سویس کنال کا تو اگر یہ سویس کنال نہ بنتی تو یہ بیٹیش سبجوگیٹ نہ کرتا ہے انڈیا پہ آکے اتنے آسان سے اس کو ہمیشہ نیچے سوپر آنا پڑتا تھا اور جب وہ نیچے سوپر آتا تو بہت سی ہرڈلز اور بہت میں پڑے تو یہ جب man made passages ہوتے ان کو کنال بولتے ہیں یہ نیچرل نہیں ہوتے اکثر لوگ کو سمجھ سنے لوگ کنال نیچرل کنال is a man made passage a river passage or a sea passage to join two things straight جو ہوتا ہے s t r a i t straight natural ہوتا ہے کنال natural نہیں ہوتی تو یہ بنائی گئی ہے once you said that it is a swiss canal it is man made agenda اور اس کا فائدہ کس کو ہوا تمام euro asia ka continent آپ کہ جو jump پہلے جو phangea کہ یہ سب ایک ہوتے تھے super continent phangea یہ سب ایک ہو کہ یہ آج الگ ہوئے لیکن یہ پیسج انہوں نے جوڑ کے کہ یورپ اور ایشیا کو جوڑ نا کا shortest displacement method ہے وہ ہم نے آگے پیش کر دی آپ لوگ کو اب business ہو رہے ہیں droves after drove less cost effective اور یہ سارے معاملہ لیکن دیکھیں اس کا فائدہ کس ہوا یورپ کو 1700 میں آگے پھر وہ جب وہ swiss canal کھل گئی 1800 کے پاس وہاں سے آنا شروع ہو گئے droves after droves after droves 1850 سے لے کے آپ کو پتہ 1950 تک almost 47 تک انہوں نے ہندوستان بارے سغیر انڈیا the great یا انڈیا سب continent پہ انہوں نے راج کیا اور راج کر کے یہ سارے subjugation کی پوری ورل میں اٹالین آگے لیبیا میں جو ملیشیا میں دیکھ چلے گئے فلانی فلانے ملکوں میں انہوں نے تقسیم کر لیا اسے بندر بانٹ جو تکڑے مل رہے ہو کتوں کے آگے ہڈیاں پھینکی ہو کتیں جو اس میں چڑھ رہے ہو یہ ہمارے نبی پاک صرف فرمایا نہیں کہ مسلمانوں کیسا حال آ جائے جسے جھیل ہوگی ایک سلاب ہوگا اور کفار دست خوان بچا کے کھانا کھائیں گے یہ میرا حصہ یہ میرا حصہ تو یہ آیا زمانہ لیکن جو رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے دسپیر نہ ہو مایوس نہ ہو وہ آئے گا وہ ہو کے رہے گا لاست جو زمان ہے وہ ہماری چیت ہے کلمی نبی پوائنٹ یہ سب ہو کے رہے گا ملک عظم ملک جبری بٹ اب جو سارا جو یہودی اور جو پیکس جوڈیاک جو ایریٹیشن ہے الرجی ہے وہ کیا ہے کہ جو محمد عربی نے فرمایا ملک جبری کے بعد خلافت علی من حاج نبوہ آئے گا اور یہ پرابلم ہے کہ جہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ جو اس کا نظام اس کی فضاء کہاں کہاں قائم ہو رہی ہے کہاں کس ملک میں نبی نے فرمایا کہ یہ ساری end of events ہوں گے جہاں کہاں سائے آئے رہے ہیں وہ سارے معاملات کو پکڑو اس کو undo کرو toggle کرو confuse کرو لوگوں کو حیوان بناتا کہ اصل جو پوائنٹ اس پہ لوگ نہ آ سکے اور آئیڈیولوجی تو ٹھیک کر لو عمل بھار میں کرنا پہلے فیت تو بناو فیت ہوگا تو عمل ہوگا without فیت your works are in vain work کرنے کا فائدہ ہے کیا کام کرنے نماز پڑھنے کا فائدہ ہے جو تمہارا ایمان ہی اللہ پر نہیں ہے تو پہلے ایمان پہلے آئیڈیولوجی اپنے آپ کو ٹھیک کرو پھر اس کے اثارات بھی انشاءاللہ اسی طرح نکلیں گے نبی اپاس فرمایا اور پھر جب دوبارہ خلافت انعلم منحاج نبوہ آئے گا تم پر اس کے بعد وہ سکت خاموش ہوگئے اسلامک کہلنے کہ ہیرارکی یا اسلام کی جو ٹریکسس آف ہیجیمنی ایک کلمینیٹنگ پوائنٹ ہے ایک رج ہے ایک ماؤنٹین کا ٹاپ ہے اس پر کھڑے ہوکے اسلام خموش ہوگئے یہ ہے last of the whole جسے کہتے ہیں conflicts of civilization یا rise and fall of civilization یہ تمام کلمینیٹنگ پوائنٹ ہے کہ اسلام وہاں جا کے کھڑا ہو جائے گا اور نبی اقبار خموش ہوگے تو جب نبی اقبار خموش ہوگے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ that is the last point اس کے بعد اب ہوگا عیسیٰ آئیں گے پھر انسانیت دوبارہ غافل ہو جائے گی لیکن وہ غفلت پھر ایسی نہیں ہوگی وہ غفلت جو ہوگی وہ پھر ہوگی last جس کے بعد کوئی اللہ کا نام نہیں لینے والا ہوگا سیولیزیشن تباہ ہو جائیں گی ان کی روٹس ہی نہیں رہیں گی اور پھر اللہ پاک قیامت کو فرما دیں گے اور قیامت اس وقت آ جائے گی جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک افریقہ سے ابسینیا سے ایک کرکیڈ لیکز والا کرلی ہیر والا افریقہ نائد اور قابی کی اینڈ سے اینڈ بجا جائے گا اور اللہ پاک قرآن کو اٹھا لیں گے دلوں سے بھی اور کتابی شکل سے بھی کس رہ اٹھائیں گے اللہ جانتا ہے اللہ پاک یہ سب کر دیں گے کن فا یکون اور یہ ہو جائے گا اور that's the point that's the last point of this world and then there will be a trumpet will be blown میں انجل اسرافیل علیہ السلام جیسا نبی نے فرمایا نبی پاک رو رہے تھے داڑی بھیگ گئی صحابہ بچائے رسول اللہ صحابہ بچائے رسول اللہ صحابہ بچائے رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں انہوں نے فرمایا اسرافیل کے جو لب ہے وہ سور کے اوپر ہیں اور نگاہ اللہ کی طرف ہے اور وہ ایسے افق پہ پھیلے ہوئے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا اشارہ آئے اور میں سور پھونکو اور تم پوچھتے میں کیوں رو رہا ہوں imagine کریں خریفک کہ وہ ریڈی ہیں زمان بالکل قریب ہے قیامت کا اور وہ ریڈی ہیں بس ایک اشارہ ہوگا قیامت آجے گی اور یہ سارے معاملہ لپڑ گائیں گے اور انسان کو پہلے چلے گا اس نے کیا کیا کرتو تے کی ہیں بارال یہ جو تھا شورٹ پوائنٹ تھا جو میں اپنے ویورز پر ڈسکس کرنا چاہتا تھا کہ اسلام کی بالتر ایکسیننس سوچیں آخری بات کر جاؤں یہ جتنے بھی جو مذہب اور رائٹس کو لے کے بیٹھے ہیں اور تمغے لے لیتے ہیں ہم حاجی صاحب ہیں ہم فلانے صاحب ہیں ہم نیک ہیں ہم جنتی ہیں سن لیں حدیث قدسی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جبریل علیہ السلام میرے پاس ہے انہوں نے فرمائے کہ اللہ پاک نے مجھے ایک ایسے شہر پر بھیجا کہا کہ اس شہر کو اپ سائیڈ ڈاؤن کر دو تباہ کر دو تو میں نے اللہ سے کہا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان کر رہے ہیں جو اللہ کا مقالمہ ہوتا ہے اور یہ جبریل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے ایک فلانے شہر میں بھیجا کہا کہ اس شہر کو اُلٹ دو تباہ کر دو تو میں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ وہاں پہ تیرا ایک فلان عبد ہے وہاں پہ تیرا ایک ایسا نیک شخص ہے یہ اس دور میں کونسا ایسا نیک ولی اللہ ہے جو ایک آنکھ چھپکتا بھی نہیں ہے اتنے ٹائم پہ بھی اللہ کی عبادت سے قافل نہیں رہتا کوئی ہے مجھے دکھائیں لاکر تو اللہ نے فرمایا کہ جو شہر ہے پہلے اس شخص پہ الٹانا اور پھر باقیوں پہ الٹانا کیونکہ اس شخص کے چہرے پہ ذرا رنگ اتنی بدلی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ کیسا سیلفش انسان ہے یہ اپنی سیلف سنٹر ورلڈ میں رہتا ہے یہ انٹرو ورٹ ہے اور یہ وہاں بیٹھا رہتا ہے دن رہا پوجہ کرتا اور اپنے تمغے لے جا رہا ہے کہ میں اللہ سے سٹریٹ ہوں تو میں جنت ہی ہوں اللہ کا اس پہ الٹاؤ کیونکہ اس کے اندر ذرا غیرت نہیں جاگی کہ دنیا میں کیسی نائنصافیاں ہو رہے اور یہ میرے نام کا ڈنکا بجھ رہا اللہ کے نام کا اور یہ بند کمرہ میں بیٹھ کے اپنی عبادات میں رغاوے رائٹس و ریچولز میں یہ ہے وہ رائٹس ریچولز جس پہ اللہ پاک نے کونڈنٹ کیا جب دین کو پورا نافذ کرو گے تو رائٹس ریچولز بھی آٹومیٹک نافذ ہو گے مجھے اس حدیث کا جواب دے نا کہ جنت کے جو بنائے میں ہے رستے اس کو کیسے آپ بتائیں گے اس حدیث سے کیسے جسٹیفائی کریں گے وآخر الدعوانہ الحمدللہ رب العالمين